بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا سید عبرالحق دامت برکاتہم خلیفہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک خطاب مورقہ نو جلائے انیسو اٹھانوے بعد نماز عصر دبائی کی ایک مجلس میں ہوا تھا سماعت فرمائیں ترتیب و پیشکش بھٹکلیس ڈاٹ کام دبائی مصابہ عیسیٰ اگر کرے تو سبقت مصابہ بھی ہو جائے یہ چیز ہے اور پھر یہ عبادت ہے پر سکون ہونے چاہیے دین سیکھتے نہیں حضرت عصبت کے بوسے کے لیے کیا حکم ہے اس میں دھکا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے یہ مصابہ اس میں اس کی اجادت ہوگی اتنی انہاں سے کرو پر سکون سے اسی لیے احباب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں گزارش کیا کر دیا کرتا ہوں جہاں مجموع زیادہ بھی ہوتا ہے منا بھی وہ تھوڑا بھی تاکہ آگے کو یہ چیز چلے اور یہ ہے تو بھوڑا کو آگے تھو تو لین لگانے میں ان کو زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی جلدی ان کی فرصت ہو جائے گی اب میار پڑھا 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 سوڑیں گی کلیوں میار جو ہے کہ بالوں میں سفیدی آ جائے اب سفیدی کمی بیش ہوتی ہے اس میں تو حد مقرر کرنا بہت حوشکی ہے پھر وہ ندام بلا لائے بھی سارا رب لگ جائے گا بس جن کے بالوں میں سفیدی ہے وہ تو آگے پہنے ہیں اور جن کے بالوں میں سفیدی نہیں ہے وہ پیشے رہے ہیں سیدھی جی بات ہے کسی کے کوئی آسانی بھی ہے اور یہ بھوٹ چھوٹ کلو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے خیال لکھو یہ اسی بات ہے اچیر ہے صحیح ہے ملاقات کا بھی مسافہ ہوتا ہے رخصت کا بھی ہوتا ہے اور میں نے وہی بھی جو کی بات درات سے کہا تھا کہ مسافہ کروں گا مسافہ کرنے میں بھی میری تو خدایات بہت معاف ہو جائیں گی آپ اگلات کی ملکت کی وجہ سے صاحب ہے مسافہ کرنے سے وہ جو صحیح ہے اور جو بوقع ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اس سے بات پیان کرتا ہوں بھئی کھر میں بھی تھوڑی دیر ہے سفر میں جانا ہے کبھی جانا ہے اے رپورٹ پہ جانا ہے تو اب بیس منٹ ہیں تو تو اس طرح پانچ منٹ دس منٹ تو مسافہ میں لگیں گے یہ بیس منٹ دین کی باتیں سنا دی جائیں تو اب تک تو یہی جواب حجنا ملا تو بھائی وہاں کا مسافہ کا معاملہ تو دعا کے ذریعے سہر ہو جائے گا آپ میں لئے دعا میں افلت کر دیں میں آپ کے لئے تو سب یہ دین کی باتیں سنا دو جہاں پر تھوڑا ہو تو ضروری کام کو مقدم رکھا جاتا ہے یہ چیزیں اس لئے یہ گرارش کی جاتی ہے اور یہ چیزیں ایک بات اسی پر یاد آنے گی ہمارے یہاں اب یہ بچے بچے لوگ آئے مدرسے کے بچے میں تو نہیں جا سکا قریب ہی مسجد تھی اتنے قریب یہاں کی مسجد ہے اتنے ہی قریب وہ مسجد بلکہ اس سے بھی قریب فیدی وہاں نے تو کیفیت تھی صحت کی مسجد نہیں پہنچ باتا آسر کے لئے وقت پہلے پہنچا تو سب احباب یہ خیال کر کے کہ ابھید اس کی متاثر ہے اور معالج نے منع بھی کر رکھا ہے یہاں سردی بھی ہے تو سب مسجد پہنچ گئے میں نے کہا ابھی بلکہ مافہ ہے ابھی پہنچا تھا تو تو ابھی کار ہے وہ کار والے تو مسجد ہیں تو مسجد تھی نہیں بیش کر کے کار وہ منگوائی سے سائے مدروں تو کچھ نہیں ہوا ہی پھر کار پہنچ گئے مسجد پہنچ گیا کچھ بات دیکھی مسجد میں کہ کسام ہوتا ہے رقابے لوگ ہوتا کچھ کچھ عارش بھی کر دی جاتی اب انشاءاللہ یہاں آس کر دی جائے گی وہ بات چونگے ہے تو اہم اور سواج جو نہیں اس کی طرف دوگوں کی تو اس کے بعد سے وہاں پھر اور باتیں ہونے لگیں آدھا گھنٹہ لگیا مسجد میں بات ہوگا اب اس کے بعد سے پھر جو بھر پہ آگئے کچھ عباب آگئے تو وہیر بیٹھے پھر مغرب پھر مغرب میں نہیں جا سکرا اور پھر چلتے وقت تک مسجد دی جا سکتا حالانکہ یہ قریب مسجد تھی وہ کیسیتی تھی کہ سردی وہاں زیادہ تھی اور معالج نے ہدایج بھی کی زیادہ سردی کی جگہ بھی بچھو اور احتیاط تھی اسی لیے اور وہ بچھارے ان کے گھر میں پہلے اسی لیے تھیرے نہیں جتنے نمبر کی سردی ہوتی ہے وہ تو پوری ہو جاتی صفر اور دو چار نمبر اور جو ہے اور دو چار نمبر کی ایک سردی ہے پہلی جم جاتا رہی ہے ان بچھاروں نے اب ان کے بلایا انہوں نے تھا ان کی آٹھ تھہرنے کی بہبت نہیں آئی پہلے دربان بغیرہ ہوتے رہے جب تو پھر موقع ہی نہیں ملا گا تھہرنے کا تو اس تین در خانے میں بھی ہیٹر لگا ہوا اور سلخانے میں بھی ہیٹر لگا ہوا اور بیسے بشتر میں بھی ہیٹر آج کے لیے جلا ہے ہوتے ہی نہیں آ کر کے ملوں ہوا تو وہاں تو بالو بھی نہیں ہوا کہ سردی ہے بھی کی نہیں کمرے سے نکلنے کی نوبت نہیں آئی یہ کیسے تھی اس لحاظ سے تو یہاں ماملہ اس کی ملکل پر آتا ہے پہ ایک دم جا تمتیر ہوتی ہے ہلکے ہلکے کمراتا ہے بات بہت بہت یہ بھی تین دینی کی بات ہے اس لیے اب میں مسافہ کروں گا اب حدرہ اپسیر رکیس اچھی ہے اب آپ میں آپ کو دہتا ہے یہ جل رہی ہے جو بھر پھر پھر جو بھر گلے یہ خوشری لائے خوشری میں چرے جرے نظر آ رہے ہیں کے نہیں اس کی ضرورت ہے کی نہیں نہیں سبے بھی ضرورت کر کر چکھے مور ہو جاتی ہے یہ ضرورت نہیں ہے ہے بات آئیک بات مساگت کے صلحلے میں راج کیا کرتا ہوں کسیلے میں جاتا ہوں پوچھ لکتا ہوں یہاں جو منتظم کون ہیں ایک جزاں پہنچا رہی کسی سفر میں منتظم کون کون صاحب فلان صاحب اکثر مسلی کون ہیں اہل حق اہل سنت ہیں اکثر مسلی بھی ہیں منتظم بھی ہیں تموچی کے لوگ پھر یہاں سنت کے خلاف معاملہ کرسے ہو یہ کیا چیز ہے بتایا آپ کو کاراں عمل شروع ہوگا امام بھی اپنا مقتدی بھی اپنے پھر سنت کے اللہ معاملہ کرسے ہوگا پھر کیوں نہیں ہوتا سنت کے اللہ معاملہ کیا چیز ہے کھائے کی دے ہوئی ایک رواج پڑا ہوا ہے کوئی رواج پڑا ہوا ہے اس کی تحقیق کرسے ہوگا سنت سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں بہت اچھا نہیں تو اس کی اچھلا کروں بہت اچھا نہیں بہت اچھا ہوا ہے ہر مومن کی حقیقی یادتی ہے میرے اچھے رواج پڑا ہوا ہے آپ میں مسجد بھار یہ بات کہہ دوں اس کا کتنے رومی ہے پھر ہی جاتا ہوں مسجدوں کو دیکھا بھی کرتا ہوں بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں اس بات پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی ایمام کے لئے مسلح ہوتے ہیں شاہدید میں ماشاءاللہ انہیں ترعیم میں تراحف رہے ہیں ساود افریق نہیں یہ باتیں کر رہا ہوں ایسے وہ عادی شان مسجدے اور فرش بھی کتنے عادی شان پڑا ہوں گا لیکن پھر بھی کہیں ایک مسلح کہیں دو کہیں تین میں در آتے ہیں جہاں انتظام وہاں لوگوں کا اپنے مسجد میں نے کہا یہ بتاؤ یہ مسلح کہا کے لئے کر رہتا ہے ضرورت کے درجہ ہے کیوں میں بکھرتے ہوئے یہ دو دو اب جواب تو ہر شخص نہیں دیتا آپ کو میں وقت ہوا ہے میں آپ لوگوں کے ترجمانی کرتا ہوں اکرام اے امام احترام اے امام کہیں در چاہے ہو کچھ امتیاز بھی خود اکرام احترام امتیاز خوشوشیات چاہیے امام کے لئے امتیاز چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ اب ایک بات ہے اور بتاؤ نہیں کہ امام کا اکرام اور امتیاز اور احترام تو دوری ہے کوران پاک کا اکرام احترام زیادہ یا امام کا اکرام احترام زیادہ تو ایک جوہاں ہوں کوران پاک کو تو امام نہیں ساری دنیا کا امام نہیں چاہیے ان کی نیچے کپڑا بھی نہیں ہے جزدان بھی نہیں ہے حیل وغیرہ کوئی کپڑا بھی نیچے نہیں ہے ایمام کتاب بھی رکھی تھی میں نے کہا کتاب اور ایمام اور کون پات بھرابا ہوں ایک عامی آدمی بھی ایک جرہ پر بیٹھے ہیں اسے جرہ پر شہر حضرتی صاحب کو لائے بٹھا دو تو اکرام کے خلاف ہے کہ نہیں مسجد مساجد میں اکرام ہے یا نہیں وہاں کیونکہ اپنے لوگ سے ہوئے گا کل تک کہ تم لوگ کوئی اجادت ہے جہاں خاص لوگ ہیں میں جامنے والے ہیں پہلے بھی آیا چکا ہوں کہ کپڑ کر انتظام نیچے ہوں یہ تو پھر مجھے اجادت دیتا ہوں میں یہ سواب حاصل کر رہا ہوں چیہے ہیں میں یہ تو کر رہا ہے میرے اجادتا ہوں کہ آبادی چیزوں کا رواچ پڑا ہوتا ہے لیکن بچپنے سے دیکھتے ہیں اس کی بنا ہی جہر سے نکل جاتی ہیں اور یہی وجہ تھی کوئی تو وجہ ہوتی تھی مساجد میں تعلیم بالعجرت کی اجادت نہیں دی ہے ہمارے اقتا پر انتے ہیں حضرت مفتی شفی صاحب کا رسالہ موجود ہے اور یہی دلائل اس کے ایچھی دیا حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے دستخط اور حضرت انور شاہ صاحب کا شروع ہے ان کے بھی دستخط ہے اور حضرت حکیم اللہ امت محمد اتحانی نور اللہ مقدول کی بھی دستخط ہے چھوٹے بچوں کو بلا قدرت بھی مسجد میں تعلیم نہیں دینا چاہیے مسجد کا اکرام احترام نکل جاتا ہے بھئی کوئی دھوام کچے بھئی ہے اللہ حضرت مفتی کافید یہاں امسی طرح ہے حلب اللہ حضرت مفتی کافید اور شہیہ ساہتا ہے منتے ہیں ملو چھوٹے ملو موسائل کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں خیال نہیں رکھتے ہیں یہی چیزیں ہیں اور یہی وجہ ہے اچھا وہاں بھی جو سعود افریقہ میں گیا ہے مسجد بنی دو حصے پورا چار سف چھے سف کی جگہ ہے تو اب تین سفے جو ہیں ابھی اس کو مسجد بنایا گیا ہے باپ کی جو تین سفے ہیں جو مسجد بن نہیں ہے جی یہاں یہ ہے اس لیے کہ یہاں تعلیموں کا کوئی انتظام نہیں ہے بھی جو جو انتظام ہوتا رہتا ہے وہ بجل سے انتظام ادھر مسجد کی نیت کرتے چلے جاتے ہیں جو جمائی تو حضرت مستی صاحب کی برکات ہے مستی صاحب نے کہا وہاں رہا ساو تفریقہ میں اس لیے جو وہاں میں داکن ہوا تو ان کا یہ حصہ دلال بھی مسجد نہیں اور اس دو تین سطحوں بھی مسجد نہیں میں نے کہا پھر یہ چکاپ جانے میں وہ تو سب لکھتا لگا رہتا ہے میں نے کہا پھر لکھتے لگوا ہو نئے آدموں کو کسے ملوں میں نے کہا اب یہ ترمیم کروں حتیٰ کہ وضو خانے کا آدھا حصہ مسجد میں شامل ہے اور آدھا حصہ مسجد میں نہیں اس طرف بیٹھ کے وضو کروں یہ تو مسجد کا جزیو ہے چینے حصہ مسجد کا جہاں تک کا ٹک تک تاہگے موطقع بات سکے وہاں Zheng اور یہ حصہ اس یہ نہیں ہے پھر میں نے کہا میں نے کہا وہاں وصل کی حالت inte 자� spaghettiہ کی ضرورت نہیں ہوگی ایک بات مسجد کے صرف بھی یادتا ہی اور مشاہ الا اللہ ہے ملے خوشی بات ہے پاکستان میں بھی میں نے سوال کیا تھا اور جگہ بھی ماشاء اللہ میں نے اچھا چھے مسجدیں ہیں نل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ زور عام طرح پر آتے ہیں سرولت آسانی ہو جاتی ہے میں نے یہ بھی پوچھتا ہوں بھئی یہاں کے مسللی ملتظمین بتاؤ بھئی یہ ہے یہاں کے لوگوں کو مدرسل کے لیے تو محتجم صاحب کے پوچھتا ہوں تو وضو کرنا نل سے سکھایا گیا ہے طلب آئے کرام کو یا نہیں اور یہاں میں مسللی صاحبان کے مانے میں بھی یہاں نل سے وضو کرنا بھی سکھایا گیا ہے یا نہیں کہ سکھایا گیا ہے پھر وہ جو نل سے وضو کرنے میں پانی ضائع ہوتا ہے کی نہیں یہ سب قائدے سے وضو کرتے ہیں تو وہ ضائع کرنے میں جنہاں مسلی بھی پکا ہوگی اور جہاں جس نل کا اسراف ہوگا تو وہ محتمین صاحب بھی شریک ہوگا ہے اور متولی صاحب بھی شریک ہے بتایا تو ہے نہیں اب پانی ضائع ہو رہا ہے نل کھلا ہوا ہے پانی بہ رہا ہے جب دریا کے کنارے میں اسراف ہو سکتا ہے تو نل میں دریا ہونا اسراف ہوگا کھلا بار بار کھولنا اور بند کرنا یہ تو پھر صحیح طریقہ تو یہی ہے اب لوگوں نے پریشاہ میں نے کہا بھلے اب اس کا آرسان طریقہ بتاتے ہوں پہلے تو میں خود کرتا ہوں پہلے تو میں خود کرتا ہوں پہلے مجھے بھی تو ضائع کر سواب کی بعض میں مساجد میں میں نے ایک شرط پہ پہلے کہا تھا کہ کہ ہم اس نے لوٹے ہو گئے ہاں لیاں لوگوں مغرب میں اس چیز دیکھی میں کہا کہ عشاہ میں لوٹے آ جائیں بس اب لوٹوں سے وضو کرے گا تو پانی زیادہ ضائع نہیں جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نل سے وضو کرے گا وہ نل سے وضو کرتا ہے پانی زیادہ اسی گنے میں آمائے میں جتکا جائے گا مہتمین ضائع جو متولدی ضائع بڑی ہو جائیں گے پھولے دلوٹے مغوا کر کے رجلو نہیں استعمال کرتے بھی تو ہم نے کہا ہے کہ یہ بات ہوں بتاؤ کہوں کو بات میں بات نہیں کر رہیز ہی لیت کرتا ہوں میرے حزیدوں دوستوں بالخصوص اہل مداری سے سب سے پہلے اپنے یہاں کے کتب خانے کو دیکھیں اپنی مساجد کو دیکھیں میرے حزیدوں یہ قرآن پاک کس طریقے درکھتے ہیں وہ ہی تھی ابھی آدھی علماری میں کتابیں رکھیں جو مسجد میں سنائی جاتی ہیں اور آدھی علماری میں قرآن پاک بھی تشریف کرتے ہیں جو حال وہاں نہ کاغذ نہ کپڑا کچھ نہیں اپنے گھر میں کپڑا بشنائیں گے تو کاغذ ہی بھی شاہ دیں گے کچھ کپڑا ہی بھی شاہ دیں گے یہ قرآن پاک کس طریقے دیکھنے کے ساتھ چاہوں جہاں کر تو غبار کا یمکان نہ ہو وہاں جزدان نہیں ہوتا نہ صحیح نہیں شنو لیکن جو ہمارے اکاوی نے ایک چیز چالو کی تھی اس میں کیا خرابی ہے اس کو بتا رہاں اور اس نے وقتر کے ایک اور بات یہ آدھا نہیں یہ برکھتا رہاں بدل آتی ہے تو وہ نے مدرسے میں چلتی ہے مسادید میں چلتی تھی مدر آدھس میں چلتی تھی یہ بدل گھونے کی تعلق کی تھی اس میں یہ تھا اس میں کیا خرابی محسوس ہوئی تو اسے چھوڑ دیا گیا ان کی جگہ تپائیوں نے لے ایک بات دوسری بات یہ تپائی میں کونسے خوبیاں ہیں بھلائیاں ہیں جو رہل کے اندر میں ایک چیز چلی آ رہی ہے بدل گھون سے تو نئی چیز چالو کرتے ہو تو اس کی بہتری ثابت کرو پھر تبدیل کیوں کر دیتے ہو بعد ایک بڑے مدر سے یہ ساوت آفریقہ میں جیو ہے وہاں کے محتلوین سے بھی بزارش کی نہیں ماشاءاللہ مسجد کی عمارت دیکھو تو معلوم ہوتے ہیں کہ پادشاہوں کی بنوائی ایسا کہ نہیں ہے وہاں بھی اتپائیاں چلتے ہیں یہ کیا بات ہے اکابر کرام تشریف لاتے ہیں ان کی مشاقل و مسوفیات اتنی ہوتی ہیں اور ایسے بات مدر سے کہا وہاں اکابر کرام نوبتی نہیں آتی اور مدر سے کہا جہاں معلوم ہوتا ہے جلسہ ہو گیا بچہ نے سنایا وہاں کہاں وہاں مسجد میں کہیں رہل نہیں مسجد میں رہل نہیں تپائیوں نے کہا ہے تپائیاں بہت امدہ بنا رکھتی ہیں امدہ آمی سے معلوم ہوتا ہے کیوں بھئی؟ تپائی کی وضع کیا ہے؟ کس لئے ہے تپائی؟ دیکھ لو یہاں ب2016 چھوٹی ہوئی کتنے مت بھرر سامان نکھن کوئے۔ اور رہل کی وضع کیا ہے؟ قرآن پاک لکھنے کے لئے اس لئے رہل کو اور کئیدوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں دیری کتابوں میں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں بھی کیوں بھئی؟ استاد کی جگہ پر طلبہ بیٹھتے ہیں اکرام اور احترام اور امام زہام کا جو مسلح ہوتا ہے وہاں سنت نفلے بنا جاہد ہے کہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں جاہد ہے کہ عمل کر کے دکھلا ہو تو انہوں نے کہا اکرام کچھ لئے انتیاز ہے اکرام ہے کیوں صاحب سب کے لئے اکرام کے حاکمیوں کی بھی قرصیاں مقرر ہیں درجہ مقرر ہیں وزید کی قرصی پر غیر وزید بیٹھ سکتا ہے پادمین کا ممبر ہو اور پھر پادشاہ کے تخت پر وزید آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ پادشاہ کے بیٹھ نہیں جاہا ہے تو قرآن پاک کی تو شان وہ ملک اللہ حدو وہاں بڑا دینی کتابیں بھی لوگا رکھنے لگتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے در دونوں طرح سے یہ بات ہے رہل مقصور سے قرآن پاک کیلئے اور کموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں کتابیں رکھنے لگتے ہیں تو بعد ہی چیزوں کا وہ علم میں آتا نہیں اور وہ چیز چھالو ہوتے نہیں اور یہ بھی ایک خوبی آرصر چاہوں اہل مدارش کی کہ جہاں کئی جانا ہوگا توجہ دلائی کا وعدہوں نے فوراں اس لختی اچھا اور بعد انہیں انہیں گزا یہ وجہ بتاؤ کہ یہ تبدیل ہی کیوں ہوئی ایک اچھا مسجد تھی کسے مشہلہ یہاں کی مسجد نامس یہاں کی مسجد ہوتی ہیں چاہ کے نا یہاں تو اچھا ہے اور جہاں بھی انہیں گناہ ملتی ہیں وہ دیان سو دو سو روپے کی رہلتی ہیں اس وقت ہاں انہیں گزا رکھنے اچھا یہ مسجد میں بیس پنکے لگے ہوئے ہیں اور جو فرش مسجد میں مشہ ہوا ہے یہ بھی کوئی سستہ مل گیا تھا لگے اور جہاں چٹاڑیاں ہوتی ہیں آپ کے لئے یہ نرم کندے اور یہ ساری چیزیں جس میں اپنے جسم کو راحت و راہ ملے وہاں تو سستہ کو نہیں دیکھتے وہاں ہیٹر بھی ہے ساری چیزیں بھی ہیں سارے کام بھی ہیں اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں یہ بات دیکھتے ہو یہ کیا چیز ہے ہے کہ تُو دنیا میں اتنا چوست رہے دین میں کیوں آخر اتنا چوست رہے اولیہ صاحب کا شہر ہے تو اگر وقت سے ہر قصد شکار رات پر رہتا ہے تُوش کو انتظار آگ کھل کھل جاتی ہے خود بار بار اور نماز فجر کا پڑھنا ہے بار فجر کی نماز کے لئے آت نہیں گلتی ائرپورٹ پہنچ جائیں دوستوں کو سو پہنچانے کے لئے نماز کرنے چیزیں نفع دنیا کا جو سلے نام بھی سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی اس پر رہت بھی فدا آرام بھی روز و شب دھنو اس کی صبح ہو شام بھی ہے کہ تُو دنیا میں اتنا چوست رہے یہ ساری شہل پہل شہل دکانیں تجارتی کی طرح خاتر ہے نفع کی طرح خاتر ہے جان کی بازی لگا رکھیے اس پیسے کی خاتر ہے میں کہا کر داؤں ہوای جہاز کے خوددام سے سبق لو جان کی بازی لگا رکھیے پیسوں کی خاتر ہے ہر پرواز میں خطرہ ہوتا ہے دعا پڑھ لگتے ہیں سونے کی جو دعا ہے میں تو سونے کے وقت میں بتائی گئی ہے لیکن ہوای جہاز کے سوال میں دو خاص طور سے کیا پتا ہے سونے کی دعا کے بتائی گئی ہے دو مرتبہ ہم کو تذکیر ہوتی ہے سو قائدے سے سو ہر کان بڑھیا کرو مکان بڑھیا دکان بڑھیا اور دو کان بھی بڑھیا ہونے چاہیے ورنہ دین کی باتیں کہیں سن نہیں ہے اور نان بھی بڑھیا پان بھی بڑھیا اور آزان مسجد کی اتناوت قرآن پاک اپنی یہ بڑھیا ہوتے نہیں میرے عزیز ہو دوستو سس تبچھو دلانے کیلئے کہتا ہوں آپس میں ذرا دور کر لو میرے سے بہت بے تکلیفی ہو اور جو ایمام صحابوں یا کسی سے ہماری ذرا آزان سنگیجئے تب پتا چلے گا یہ آزان میں ہمارا چاہر ہے جہاں صحیح آزانیں ہوتی ہیں وہاں باروں کا حال بتاتا ہوں میں اور جہاں مسجدی میں اعزان صحیح نہیں ہے وہاں کیسے وہاں کی اعزان کا حال کیا ہوگا میرے عزیز میں بستو یہ تو صبر اسی لئے ایک معمول ہماری ہم اپرار کیا گیا ہے اور الحمدللہ تو مدللوں کی تعلیمات کی برکت ہے جو بہمان آتے ہیں اور کام تو نہیں بھی تو بچھرے علام کرتے ہیں یا بہا اپنے آزان جو تشریف لائے ہوئے ہیں علماء کرام باہر کے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں آزانیں صحیح کرنے ہیں اقامت صحیح کرنے ہیں ناظر جی حافظ جی ابھی قریب رمانہ ذات ہو میں معلومات کرتا رہتا ہوں کہ ناظر جی کتنے ہیں ناظر جی تو تین ہیں تین ہاتھ رہتا ہوں جو کئی مدرس تھے یا مدرس ہی چاہتے ہیں معمال لوگوں میں سے آیسی حفاظ بھی تو تین تو ناظر جی تھے چھے حافظ جی ناظر علماء کرام اور ناظر علماء کرام جو بڑے مدارس ہندوستان میں بڑے مدارس شمار ہوئے یا اپنی پہ ذکر کر رہا ہوں وہاں کے فادمی یہ کہی ایسا بات ہے وہاں کے فادمی کہ وہاں ارزان نہیں سکھا جاتی ہے اور پڑھتے ہیں وہ مختلف جگہوں میں پھر حدیث شریف پڑھنے کے لئے وہ بڑے مدارس پہ پہنچ گئے ہیں اور لقنو پہنچ گئے ہیں ناظر علماء کے طلبہ ملد آباد کے ہیں اور سہرانپور کے ہیں اقدار علوم دیوبند کے ہیں اور جلل آباد کے ہیں کو مدرسہ رہ گیا ہے اور جللی کے لئے مدارس کے ہیں کیونکہ علماء فضلاء یہ تو ان کے خوبی ہے ہمارے ہو کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے لیکن اس ساتھ واقع ہے اور سرانپور کے لئے مہارے ہوئی ہے یہ اقامت نہیں تکو یہ چونی سے خرکا دائی کو بکو اس قامت لاہت باری فتر کو تو وہ سناتے ہیں جترے وہ مہمان آتے ہیں اتنے وہ رہتے ہیں پندرہ پیس تلوگ یہ رہتے ہیں مہمان آتے رہتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں علماء کے ساتھ باقا اور آج تک کوئی عالم مستثنہ نہیں ہوا کہ اس نے اذان اس کی صحیح لکھی دیا اس لئے یہ ہے کہ یہ سیکھیں نہیں ہے تو کیسے صحیح کہہ دے ہمیں چاہ چیزیں اور اپتیر اسی اصلاح کے سلسلے میں جہاں مساجد مدارس اپنا انتظام ہو تو وہاں یہ ہے ایک کلمہ صحیح کلا ایک منٹ لگتا صرف ایک کلمہ صحیح کلا اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں چاہ غلطیاں کرتے ہیں چار غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو چار ایک دم نہیں بتائیں گے وہ یاد کسے رہیں گے اور ایک منٹ پر بعد بھی ختم کرنے ہیں دو غلطیاں ہیں یہ غلطی کرتے ہیں یہ نفاشہ عام ہے کیونکہ وہ یہ شتہ حنفی کہ ہم لوگ ہیں پابند اور جو تحقیصیں اسی جہاں سے بات بتائی جاتی ہیں بڑوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں اتنو غلطی رضی اللہ اعتبر میں جا کرتے ہیں زیادہ چھینچ دیتے ہیں اللہ کو چھینچ دیتے ہیں مت کے کل قیدہ اس میں نہیں ہے حضرت مبالت حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کرنے والے اگر وہ ایسے آدمی کا حوالہ پیش کرو حضرت مللہ علی قاری محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں اور بعضوں نے مجدد بھی لکھا ہے اس درجے کے تم جانتے ہیں مسکال شریف کی سرہ میں لکھا ہے کیا ہے اللہ اکبر اور السلاة و خیر من النوم کی نام کو کھیچنا خطا لہنے خفی ہے دیکھ لو اللہ اکبر کہتا ہے نماز نہیں ہوئی اس کی لیکن الگ اللہ کو خیشتا ہے نیت بانتے ہیں اللہ نماز تو صحیح ہو جائیشو یک رہو مقروح ہے اور چیزیں اور اب تو دیوبان کے سردو المدرشین مولانا قاری ابو الحسن صاحب نے سارا ہی مستقل لکھا ہے آدان میں کلمات مد میں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ایسی جس کلمے میں جو غلطی جو نہیں ہوگئی دوسری غلطی جو نہیں ہوگئی اللہ اللہ کلام کو موٹا نہیں کرتے تخیم کا قائدہ ہے اللہ اس کو نہیں کرتے بات ہے جو ہے اللہ ہو اکبر کا جاتی ہے مجھول بات ہے اللہ ہو اکبر انگریز تو رہ ہوئے پچاس سال سے زیادہ ہو گئے لیکن جس کسی نے بھی بجاہ گھنٹی گی نا تو زیادہ وان تو تھی دی تو کوئی بھی نہیں کرتا اور اللہ رسول بات کس طرح پردتے تھے قول البات الحمدللہ اس کو بخل جاتے ہیں جاکی جلے اسی دوستو توجہ کی بات ہے یہاں کرتا ہوں مهمان لو دور کرتے تھے ایک تو دور کرو آزان کا دوسری دور کرو سورہ فاتحہ کا ایاک نابد و نستعین یہ دور میں برکتے ہیں ہٹھ سال ہو گئے ساٹھ سال ہو گئے آج کے لئے دور کون کرتا ہے اتنے حضرات بیٹھے ہیں کہ کسی سے دورہ پر خود سوچیں دور کی اوپر نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبزائیل دور کر کے بتایا ہے دور کرنا چاہیے یہ ماسومین کو دور کرنا چاہیے اور ہاں ماسومین ہوئے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے باہی ہزیز رہن ملت باہی کہاں گیا ہے گھل گیا ہے بھول گیا ہے ڈھلی نہیں ہوا ہے یہ سوید ہوئے کے نہیں کہتے ہیں بولو بھائی وہ تاریب میں مجھ وچھارے ساتھ ہے انہا بھائی جن کو نگرام مقرار کرتا ہوں اسے کہتے ہیں موالیش نے کہا رکھا بیس منت سے دا دا بات نہ ہو اس ملت ہوئے کھ نہیں؟ بولو گئی وہ تعالیم میں وہ دو جارے ساتھ ہے ملوی جن کو نگران مقرار کرتنا ہو تو جانب معالج نگران کھا بیس منہ سے دادا بات نہ ہو مسلسل بابندیا اور تیتو لی باہد تو یہ جانب چیزیں از خود نواز رایتی خود لیتنا ہو جانا کہ وہی برشت کی منتظینین منتظینین کی ازادت کی بیار نہیں کرتے جو حوالہ خواہش کرے یہ چادر ہوگی کھر پہ سنائیں گا دیل کی باتیں کسیوں کھر پہ سنانے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے ملوی سرے کے انتظام میں میں ارسول کی بابندی کرنی چاہیے حاضرہ تَوْرَبَنَ رَعَ مِنْكُمْ مُنْكَرَمْ فَالْيُغَيْجِرُ بِيَدِي اس کے لیے تو قدرت حسیہ کی ضرورت نہیں ہے ملت شریعیہ کی ضرورت ہے بس میں آپ سے لے جا رہے ہیں اس نے ریڈیو بہنا گانا پاکہ شروع کر دیا تو قدرت موجود ہے پدر میں بیٹھا ہوا ہے ریڈیو ہاتھ کو لے کے باہر پھیل میں قدرت ہے جنہیں لیکن اس کے لیے ریڈیو پھوٹے گا اس کا سر بھی پھوٹے گا ایسے مکروں کیا کریں بھائی بھائی کو برداشت کر لو مفتی سے پوچھو تمہیں ابھی حق نہیں ہے بھائی ایک دم ایسی اصلاح کرنے کھا ہوں جس میں ضرار پہنچنے کھاں دیتا ہو مفتی اگر یادت دے دے تو جہاد کا سواب ملے گا ہوں افضل الجہاد قدمت و حق جس میں ضرار پہنچنے جائے ہمارے شریعت کی یہ شفخت ہمارے ذمہ ضروری نہیں قرار دیا تو پٹو مسئلہ بتلا ہو اور جوہاں کھٹائی کا نوبت ہے جائے وہاں تو پھر بد ہو جائے اوڈا پوچھنا پوڑے گا لیکن جہاں کھٹائی اور مٹھائی ملتی دی بن ہو جائے گی کھٹائی وہاں تو اقباط کا ہو اور جو ہم دیکھے نال و نرد کو ہمارے حق بات کہنے میں شریعت نہیں ہوں حدود مقرد حق بات کہنے میں ہمارے تحمل کی رہائتت سیکھیں فَاِلَّمْ يَسْتَفَ بِلِذَانِي فَاِلَّمْ يَسْتَفَ بِقَلْبِي وَزَارِكَ آزَاسُ وَلِّمَانِ فَاِلَّمْ يَسْتَفَ بِقَلْبِي یہاں جو ملتی تو ذوق شوق ہے اب انشاءاللہ کسی وقت بشرا کر کے اس میں خاص لوگ بالخصوص اہلِ علم حضرات جمعوں ایک بات کی طرف میں بزارش کیا کرنا اور کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں اگر وہ ہو رہا ہے تو قابل شکر ہے اگر وہ نہیں ہے تو قابل شکر ہے اگر وہ نہیں ہے تو قابل شکر ہے ان کی شکر میں بزارش کیا کرنا اہلے کام کیا کرنا اور ابھی اسے کہہ جائے 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 موقع ملے نہ ملے فضائلِ تبلیغ نمبر پانچ حدیث اور نمبر چھے حدیث پہلے علماء زکریہ صاحب شاہد حدیث جو شانتے آپ سب جانتے ہیں اور ہر زمان میں ان کی کتاب ترجمے بھی ہو چکے ہیں نمبر پانچ اور نمبر چھے حدیث اور ایک چیز جسے آپ مجھولاً عرض کیا جاتا اگر وہ گھاری کا بھی بھر دکھو صورت ہے گھاری نہیں جب ہوں گا بہتا ہے جب ہم زیاد دہانی کیلئے آج میں تحجیل کیا لکھا لیا اسی نہیں ہے اہاں وقت رہا ہے لیکن پاکو کبھو کھلا سائے بتا جاتا ہوں م شاہد اللہ مساجد تو خوب ہیں حضرت اور میرے عزیز اور دوستوں مدارس بھی مکاتب بھی نے جی گئی اور سرکاری بھی تنہائی ہیں اور م شاہد اللہ مرکز بھی کائم یا ماتیں نکلتی ہیں سارا عالم میں بات پھیلی ہوئے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے م شاہد اللہ کام کھلا ہے جی؟ جی جماعتا رہا ہوں لیکن ایک گزارش ہے میری پوشنوں کی تملیب کے دو حصے ہیں ایک ہے معمورات پر میلت کرنا ہوں ایک ہے منکرات پر منکرات کے مٹانے کی بھی کوئی جماعت ہے یا نہیں اب اگر جماعت ہیں تو اُس کی افراد کچھ ہیں کے نہیں مجھے نام پیش کرو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن کہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہی کیسے منکرات کی اسلاح کرتے ہیں مجھے 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 ہمارے داکٹر لوگ ہوتے ہیں مجھے 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 اسپطال کے Najفند چند دور قائم جاتا ہے اسپطال میں ہم لگا نہیں ہways لگا کہ اسپطال میں کرانے والا رو qi نہیں کوئیCar اسپطال کی ضرورت ہے جو نہیں ہے تو حدت اَسْتَلِقَ اے اگل قائم کیا جائے پہلے اسپطال کا تعاون و تکمیل ہو گی یا محارفت فران پاک کی تعلیم ہو رئی ہے بعض انہوں نے تجوید کے ساتھ تعلیم نہیں ہو دی بعض انہوں نے مجھب مکتب کارم کر جائے گے تجوید کے ساتھ شفظ ہو گا تو یہ پہلے مقاتل کی تکمیل ہے اور تعاون ہے یا ان کی محارفت ہے سوچو میلے عزیزی دوستو اس چیز ہے اے آدھا تلیکہ کھا رہے ہیں مختلف شعب دین کی ہیں وہ کس کو کسی سے مناصلہ دے اور ایک اور چیز بھی ارز کر دوں دین کے قراب جو کرنے والے ہیں دین کو دیکھئے ہم کچھ تعلیم و تبلیغ و تذکیہ دین کے تینے شعبیں ہم کسی قراب میں مشغول ہیں تو دوسرا اگر اسی نوع کا کام کرتا ہے تو ہم کو خوشید ہوتی ہے گرانی ہوتی ہے اگر خوشید ہوتی ہے تمہاں برواب سہرانی نے لکھا ہے مخلص ہو اور اگر گرانی ہوتی ہے تو مخلص ہو اپنی اصلاح کرو وہ تمہارا تابون کر رہا ہے تو تو اس میں جو ہے تو خوشی ہونی چاہیے میں نے کہاں کچھ چور ہے دین میں جا اور مال پر اگر کچھ اثر پڑھ رہا ہے مقصود تمہارا جا اور مال ہے جب ہی تمہارے دین میں چور ہے تو خوشی ہونی چاہیے اور مسار کر دی ہے جماعت جنادہ جنادہ جاہے کسی کا لوگ کرم ہیں گرمی کا ممانہ ہے کندھر ٹور جائیں گے لہو مال جانے میں اس میں پریشانہ جب لوگ شرکت کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے درانی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے یہاں تو نہیں خوشی ہوتی ہے جو اشراق و ضعبیر پہنے کی اطلاع ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ دین کے کام میں لگتا ہے تو خوشی ہوتی ہے ہم جسموں کا کام کر رہے ہیں اس میں تعابون نہیں کرتا تو خوشی نہیں ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے چاہ چیز ہے دین کی واقع ہے وہ تعلیم میں لگا ہوا ہے تبلیغ میں لگا ہوا ہے تذکیہ میں ہے دین کی کام میں لگا ہوا ہے ملابس میں یہ معاملہ ہونا چاہیے جھچنا چاہیے تو خوشی ہوتی ہے آپ شہرہ نے لکھا ہمارے مشاق میں حید لیا ہے ہم اپنی جانت کیا کریں اخلاص باطی ہے یا نہیں اخلاص ہے بھی کہ نہیں اور دن تھا تو موجود بھی ہے ایک لاکھ روپے ملے وہ جیب میں ہے بھی گئی جیب تو نہیں کر گئی وہ تو مجھار جانت کیا جیب یہ باتیں تھی باتیں باتیں ہوتی ہے ہواس اتراس کرنے کی تو یہ موقع ملتا ہے بندہ بیس منٹ کرنے زیادہ موقع ملتا ہے شاہ اللہ اچھا روپے ملتا ہے اچھا روپے بات تو ہوگی یہ بات تو ہوگی سبحان اللہ وبرحمدی سبحان اللہ وبرحمدی بات اللہ وبرحمدی اور ایک اور بات بھی حد کیا دو ہی فقہ کے لوگ جہاں موجود ہیں فقہ حنفی میں چودہ حضر ترک جماعت سے لکھیں مسجد کی ہاں یہ فقہ حنفی کی دعوے پڑھو وہ ہمارے دعوت الحق سے الگ سے بھی چودہ حضارت ثابت کیتے ہیں جو میں ہوں مسافر ہوں میرے لئے ترک مسجد کی ازادت نہیں ہے ہاں جو چودہ حضر صحیح لوگوں کے لئے بیمار کی مسافر نہیں ہے وہ ہیں ان کی وجہ سے مسجد سفر حضر نہیں ہے بہت سے لوگ اس قلب سہمی موقع اللہ میں شامی نے تسلیح کی ہے اما سفر پہلے سے بہود نہیں یہ بھی شائر سفر ہوں سفر شروع کر رہا ہے سفر شروع کر رہا ہے یعنی کہ یہاں آیاں کر رہے ہیں ہم تو مطابقے رہے ہیں گھر میں پڑھ لیں ہم دھر پہ نہیں جماعت کر لیں جماعت کی اہمیت تو ہے مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں میرے دیدوں کے مسجد کے آذار میں کئی رکھتا ہے یہ چیزیں نہیں جماعت کر لیں یہ قریب میں بھی ہے پستار ہو رہا ہے وہاں پر کہاں آیاں دیدوں کے دوستوں یہ لوگ لوگ اسٹیشنوں پر لینے جانے جاتے ہیں پہتانے جاتے ہیں مسجد کے قریب ہے اتنے لوگوں کا جانا اور کرنا بقدر ضرورت ہو وہاں ترک جماعت کا معاملہ پیشہ جاتا ہے جماعت کا تو اسے معاملہ جماعت کر لیں مجھے جاناں کوئی خواہ ہو رہا ہے میں نے درور میں توجہ دلائیں آپ لوگ وہاں مسافہ کر چکے ہیں یہاں کیسے آرہ ہیں مجھے جاناں مجھے جاناں مجھے جاناں ابھی وہاں بھی ہے اتنے آدمیوں دانے کی ضرورت کیا ہے تو بھی تو نہیں کش پوچھ کر کیا کرو پھر موشہ اللہ بھی بہت دلو پھر موشہ دوچہ دے گا ان کی ضرورت پڑھتی ہے مسجد کی اہمیت تو ہے جماعت مسجد کی اہمیت نہیں سبحان اللہ خضرات کی برکت ہے دعا ہمارے دعا ہمارے تو بتا تو رہا ہو تو ہو گیا ہے دعا کی جو شکل ہوتی ہے تو بھی بیان ہوتا ہے کوئی ہوتی ہوتا ہے ایسے بھی ہو جائے گا سیدھی ملاکنے کے بعد سرحہ کے اجتماع میں بھی دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی کر دی جائے گی وہ بات یہ بھی ہے اس لئے آس کرتا ہوں مجھے دوستو لو وقت مختصر ہوتا مختصر دعا ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پالک یوم جید والسلام علی سید المسلیم محمد وعالی وحسابی اجمعین صد اللہ تعالی علیہ وعالی وحسابی اجمعین اللہ حق الرحمن ہے بلی بلی خطایا ماں فرما لینے والے ہیں توبہ کے بعد کفر و شک بھی ماں فرما دے گئے ہیں رحیم ہیں بار بار ماں فرما دینے والے ہیں قریم ہیں بغیر استخاب کے نعمتیں عطا فرما دینے والے ہیں آپ نے ہمیں انسان میں رہایا اللہ آپ نے ہمیں معاشی تھی لاکھوں سے بہتر حالت ہے اللہ آپ نے ایمان کی نعمت سے مشرف کیا کرو لو اس سے محروم ہے یہ محر آپ کا فضل و کرم ہے اللہ جہاں آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازہ ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہر مومن کو مغفرت کی نعمت سے بھی کر فرما دیجئے اللہ سنت کی محبت سنت کا عشق ہمارے دل میں ہر مومن کی دل میں پیدا فرما دیجئے اللہ ہر قسم کی شدور فتن آفات فتنوں سے ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے دوستوں اور عزیزوں کو اے اللہ ہر مومن کو ہمارے تمام ملاکر دینیاں کو مامون و محسوس فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جمعہ حجات جمعہ ضروریات جمعہ مقاسد ہر مومن کی جمعہ حجات و ضروریات و مقاسد کو اپنے فضل و کرنا فرما دیجئے اے اللہ جسی دعا ہم نے کی ہے ان کو اپنے فضل و کرنا فرما دیجئے وصل اللہ تعالی علاقہ و خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمائی برحمت و بیان یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسے مندر جیل پتوں سے طرف فرمائیں عبد المتین منیری فون نمبر دو پانچ دو سات سفر دو دوبائی یوئے ای دار المعارف چہتر امیدین روڈ منیر آباد دھٹکن پن کوڈ نمبر پانچ آٹ ایک تین دو سفر انڈیا موسیقی موسیقی